السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ فرینز کی جو اصلیت ہے جو مقصد ہے جو گول ہے جلسہ کرنے کا وہ آپ انشاءاللہ ان کی تقریر میں بھرپور سماتھ فرمائیں گے ہمارا ہر خطیب ہمارا ہر شاعر اپنا اپنا مزاد اور اپنے اپنے استعداد کے مطابق ہمارے مجمع کو دیتا ہے آج کے جلسے کا اہم مقصد یہ ہے ناتیں سنی جائیں تقریریں سنی جائیں مگر اصلاح اعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح عقیدہ اہم مقصد ہے عقیدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مانو تو دیو نہ مانو تو پتر نہ ماننے کا کوئی جواب ہے بھویا ہائے ہو ہائے نہیں نہ ہے ہم اولیاء اکرام کی عظمت کو مانتے ہیں ان کی کرامتوں کے حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عظمت جو قرآن میں بیان کیا اس حوالے سے لیکن جب کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ماننے کا ہر علاج ہے نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے حضرتے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں محمود غزنوی حاضر ہے سرکار دوالم کے رخ ودہا کی بات چل پڑے کہہ دو سبحانہ ہمارے اور آپ کے آقا کے چہرے زیبہ کی بات چل نہیں تھی کہ آقا ایسے حسین تھے آقا ایسے حسین تھے محمود غزنوی نے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیرو مرشد ابو الحسن خرقانی سے پوچھا حضور نہیں کسی نے پوچھا اس مجمع میں حضور سرکار کے حسن کا عالم کیا تھا تو حضرتے پیرم طریقت نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کو کہ حسن جمال کا کیا عالم پوچھتے ہو ان کے غلام حضرتے جنید بغدادی کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جو ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا کہہ دو سبحانہ ہمارے اور محمود غزنوی بڑے بڑے دماغ والے تھے کہا سرکار جب ایک ولی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو مصطفیٰ کو دیکھ کر کے پوری دنیا نے کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیا ابو جہل نے کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیا خاص طور سے ابو جہل جو ان کے گھر کا آگئی روز دیکھتا تھا تو حضرتے ابو الحسن خرقانی نے فرمایا ابو جہل نے کبھی محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں بڑا حیران ہوئے کہا دیکھا ہی نہیں کہاں نہیں دیکھا اس نے جب بھی دیکھا محمد بن عبداللہ کو دیکھا اگر محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھا اگر محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھتا تو وہ ایمان لے آتا ہے اسی طرح سے ولیوں کے ماننے کا تعلق قرآن و حادیث میں بہت سارے شواہد ہیں نہ ماننے کا کوئی جواب نہیں ہے ایک عورت تھی جن کا شوہر ولی تھا وہ ہر طریقہ سے اسرار کرتے کہ دیکھو میری یہ کرامت یہ کرامت ایسے ہے وہ ایسے ہے وہ کہتی نہیں میں مانگتی نہیں ولی وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں اُٹھے تھے ایک دن اولیوں نے ہوا میں اُٹھنا شروع کیا آپ نے آنگن کے اردگیر اُٹھتے رہے اُتھرے تو پھر عورت سے بات کیا تو اُٹھے کہا رہے ولی وہ تھے جو اُٹھ رہے تھے کہا میں ہی تو اُٹھ رہا تھا کہا اس لئے ٹیڑھے ٹیڑھے اُٹھ رہے تھے اُٹھانا ہے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے ایک عظیم خطاب مفتی شریعت شہزادہِ بدر ملت عاملِ عاملِ شریعت و طریقت حضرتِ اللہ مولانا مفتی جمال الدین صاحب بمبئی کی تشریف آوری ہو رہی ہے آپ ان کی آمد آمد پہ انتہائی ہوش گوش کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ مکمل بیداری کے ساتھ نعرہ لگا لیجئے اور اپنے مکمل بیداری کا ثبوت دیجئے تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل صحیح ہو جائے نعرہ لگائیے نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھ بھائیں ابھی سے ہاتھ بیٹھیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ علماءِ اہلِ سنت عظمتِ اولیاء کانفرنس حضرتِ حضور شہزادِ بدرِ مِللہ علامہ مفتی جمال صاحب قبلہ مدھر آواز ہے جن کی تکلم میں وساحت ہے ادائے بے نیازی ہے عجب شانے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو کوئی صاحب فوٹو نہیں لیں گے اور جتنے بچے کھیل رہے ہیں سب کو بیٹھا لیں گے جو جلسے کے کرتا دھارتا بچے ہیں فوراں ان لوگوں کو بیٹھا لیں جو چمکی لائے دردر اچھا لیں اور سب کو سننے کیلئے مجبور کر لیں اور کوئی صاحب فوٹو نہیں لیں گے اور جب تک بولوں گا نظر سے نظر ملا کے آپ رکھیں گے انشاءاللہ وبرکاتہ مہنی سے کوئی خالی واپس جائے گا نہیں ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں الحمدللہ الحمدللہ جزید فضل سیدنا بولارا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميع واقامہ یوم القیامت للمزدبین المتلوثین الخطاقین الحالقین الشبیع فصل اللہ تعالی وسلم وبارک علی وعلا كل من ہوا محبوب ومرضی لدی صلاةً تبقى و تدن بدوام الملک الحق القیون و اشهدو ان لا الہ الا اللہ واقداو لا شریک لا ونشہدو عنا سیدنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفائنا وشفاء صدورنا وماوانا وملجانا وغوصنا وغیاسنا ومقیسنا سیدنا ومولانا محمدن عبدو ورسولو اما باق فاوز باللہ من الشیطور وعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا اُلْيَا اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَيْهِ حَلَمِ اَلَا اَلَا اَلْيَا اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض و باروز کروں آئیے ہم اور آپ قوامی حضرات ملکہ دونوں عالم کے مارک و مختار سید ابرار و اخیال مقبوب پروردگار شفیہ روز شمار ہم غریبوں کے غموسات احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی ری و سلم کی بارگاہ بیک سلام ہے جھوم چھوم کر درود پاک کر نظر آنا پیش کرنا اور پڑھیں اللہم صلی اللہ حضرات قربو جوار شاہد بے دیوانو آپ حضرات کو درود شیف یاد ہیں ارے تم لوگ بولو ہاں یا نہیں بولو آپ لوگ کے بھی یاد ہیں تو رو رو کی کیوں پڑھے تم نبی کونین کی بارگاہ میں دیوانا درود پاک کا نظر آنا پیش کرنے کی سادت حاصل کرتا ہے تو رو رو کے نہیں عشق و محبت میں گم ہو کے پڑھتا ہے اور مہنی کے جلسے گانے والوں جس نبی پاک کے دربار میں درود پاک پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہو وہ نبی پاک سندہ موجود ہے گال پہ ہاتھ مطرب کچھا نیت کو سائٹ کر اور عقیدہ تناٹن بنا کر کے یہاں سوا پچائے گا میں کسی کی دشمنی نہیں کرتا ہوں نہ کسی کی برائی کرتا ہوں صرف آئینہ دکھا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہوں بولو ہمارے نبی زندہ ہے کی نہیں تناٹن بولو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا اسی نبی کا دیا کھانے والا اپنے کو کسی جماعت سے پھل لکھ زہر کرے لیکن وہ کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے زور سے بولو ماذا اللہ گول توپی نظر گھومائے گا نہیں اب دوبارہ جب تک بولوں گا نظر سے نظر ملا کر رکھے گا بولو بولتا ہے کہ نہیں وہ کیا بولتا ہے مردہ اور تم لوگ کیا بولتے ہو جیسے یہ دیوانہ بولتا ہے تم بھی بولو دبلے پتلے ہو تو کیا ہوا تناٹن ریڈیو کا بیکھو تمہارا عقیدہ کیا ہے نبی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مولانا مولانا کا جھگڑا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں مردہ ہے تو مہنی میں آنے والوں سنو یہ مولانا مولانا کا جھگڑا نہیں یہ رسول پاک سے بغاوت کرنے والوں کا دردناک انجام ظاہر ہو جائے گا اس لئے کہ اگر ہم کوئی دعویٰ کریں ہماری مخالفت کوئی کریں تو مقابلہ ہمارا ہوگا اور رسول پاک کو یقیدہ دیں اور اسی رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والا اسی رسول پاک سے بغاوت کریں تو بولو مومن ہوگا اٹھائیے مشکات شریف کے حدیث پاک صفحہ نمبر 121 ہمارے تمہارے ساری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارضی انتاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون ویرزقو بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور روزی دیے جاتے ہیں کس نے کہا نبی زندہ ہے جلدی بولو تو اب خود فیصلہ کرو مونی بانے والو سنیوں تم بھی فیصلہ کرو دیوبندیوں تم بھی فیصلہ کرو کہ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ دے رہے ہیں نبی زندہ ہے اور اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر بولے کہ نبی مردہ ہے تو بغاوت ہم سے ہے کی نبی سے اور جو نبی سے بغاوت کرے گا جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے جنت میں وہ جائے گا جو نبی کے عقیدے پر اپنا عقیدہ رکھے جب ہی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدید دیل و ملت صرفہ خیر و برکت رفی و درجہ کنزل کرامت امام احمد رضا محدد پر ایوی رضی اللہ تعالیٰ نورس کرتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اب جلسے میں جتنے بھی آئے ہو اب بولو دنکے کی چھوٹ پر ایران کرو گے نہیں کرو گے کیا ایران کرو گے نبی زندہ اور یہ عقیدہ کس نے دیا تو جو نبی عقیدہ دیں گے سنیو تم بھی وئی عقیدہ لو دیوغردیو تم بھی وئی عقیدہ لو وہابیو تم بھی وئی عقیدہ لو غیرمقلیدو تم بھی وئی عقیدہ لو اس لیے کہ جو مصطفیٰ جانے رحمت عقیدہ دے رہے وہی عقیدہ سچا ہے اور میں نے ایک دادا اور کیا ہے کہ میرے نبی زندہ ہے اور موجود ہیں اے بچہ جمعہ خراب ہو گیا ہے بولو میں نے دعویٰ کیا ہے تو جو نبی کو زندہ ہی نہیں مانتا وہ نبی کو موجود مانے گا میرا نبی ہے تو کہا ہے اینی بیر ہر جگہ میرا مصطفیٰ موجود ہے چمال الدین اپنی طبیعت کے بنیاد تو نہیں بولتا اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر انتیس سلم الزمیل آیت کا برپندرہ اللہ تلائی شاہر فرماتا اے لوگوں تمہارے طرف ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو تم سب کے لیے گوا ہے تو وہ نبی کس کے لیے گوا پہلے یہ سب اٹھا کے جیب میں رکھو اور کوئی بچہ اٹھائے گا نہیں سب بچے کوئی پھروں میں اٹھال دو رکھ دوست کو جتنے اٹھانے والے ہیں چلیے یہ دس سبے دے کے چندہ کروانا چاہتے ہو چلو تو بیٹھو پہلے تکریس تو ہمارے نبی موجود کیسے ہمارے نبی گوا اے چچا کس کے لیے گوا ہے صرف سیدہ مری والوں کے لیے جلدی دیوانا بول یہ دیوانا کہتا ہے ساری کائنات والوں کے لیے میرے نبی گوا ہے دو ہزار پندرہ تک کے لیے پھر کتا کے لیے تو جو نبی قیامت تک کے لیے ساری کائنات والوں کے لیے گوا ہو اور گواب بکی ہوگا جو موقع پہ موجود جلدی بول جو موقع پہ موجود اور سری موقع پہ موجود رہنا ہی ضروری نہیں دیکھنے والا بھی ہو تو جو نبی جب ساری کائنات والوں کے لیے گوا ہے تو نبی کا حضر کا موجود ہونا بھی صابق اور نبی کا دیکھنے والا ہونا بھی صابق اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر 26 سورہ فتا آیت نمبر 8 انہار صلی اللہ کا شاہیدہ و مبشروں و نظیرہ بے شک کے محبوب ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا پارا نمبر 22 سورہ عزاب آیت نمبر 45 یا یوہن نبیوں انہار صلی اللہ کا شاہیدہ و مبشروں و نظیرہ ایک غیب کے خبروں کے بتانے والے محبوب بے شک ہم نے تم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا پارا نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 و مار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین و سینٹیو مرسی پل ٹو آل جنیور اے محبوب ہم نے تم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا پارا نمبر 5 سورہ نیسا آیت نمبر اکتالیس و جینہ بھی کہا آلہ حاولہ شہیدہ اے محبوب اس وقت کیسی بات ہوگی جب تمام گواہوں پر آخری گواہ تم ہوگئے پارا نمبر دو سورہ البقرہ آیت نمبر 144 و یکونت رسول علیکم شہیدہ اور یہ رسول تمہارے گواہ نگہبان ہے تو میں نے ویہت پران پڑا کہ قرآن پڑا جلدی بارو تو جو قرآن پر ایمان لانے والا ہوگا وہ یاقیدہ تناتل رکھے گا کہ جب میرا مصطفیٰ سارے چاہان والوں کے لیے گواہ ہے تو نبی کا ہر جگہ موجود ہونا ثابت ہو گیا تو جو نبی ہر جگہ موجود ہے وہ یہاں پہ بھی ہیں گی نہیں جلدی بولو دیکھ رہے ہیں گا تو جب نبی دیکھ رہے ہیں تو دیوالوں درود پاک کا وہ نظرانہ پیش کر دو کہ میرے آقا خود کہہ دیں کہ یہ میرے غلام ہیں اور ہر ساتھ میں شرمیں مصطفیٰ دامن کرم میں چھپا لیں آقا تو دھوڑاگی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے چوترے دامن میں چھپا تو جتنے بھی بیٹھے یہ ہیں پرسیوالے کھڑے بیٹھے جتنی تمہارے پاس طاقت ہے بلند آواز سے درود پاک پیش کرنے کی سادت حاجل کرو اللہم صلی اللہم جلدی بولو پڑتے ہیں تو ہم کو سنتے ہیں ہم کو بھی سننا چاہیے آپ سے پڑھو جتنے پیچھے والے جتنے بیٹھے والے بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی اللہم نبی کا دیوانہ ذکرِ مصطفیہ ہمیشہ حرال میں کرتا ہے بولو کرتا نہیں کرتا ہے ذکرِ مصطفیہ کیا ہے ایک دیوانہ مستانہ پرزانہ بار گئے رسالت میں اپنا نظرانہ جو پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہے تمہارا ذکر میرا دین ایما یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا ہم سب کا دین ایما یا رسول اللہ یہی عقید آپ لوگ کبھی ہیں جلدی بولو ایک بار میں سمجھ جانا بار بار پڑھانے کی ضرورت پڑھیں جب میں یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کروں گا تو تم بھی انگلی کو اٹھانا ہو یا رسول اللہ کا نعرہ میرے ساتھ بلند کرنا بولو ایک ساتھ تمہارا ذکر میرا دین ایما جلدی سے جتنے آگے پیچھے ہیں کرسی والو تم بھی تمہارا ذکر میرا دین ایما ارے جتوہ پہنے 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 یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرو تمہارا مصحفے روخ ہم سب کا قرآن ایسے ایسے تلاشتن پڑھو یا رسول اللہ پہ جو اعتراض ہے جبال الدین چل منٹ کے بعد ایسا دندہ شکر جواب دے گا جو اعتراض کرتا ہے وہ بھی یا رسول اللہ بولنے پہ مجد ہوگا سنیمہ کے اگرچہ دیو جنتے تابعے فرما تیری مرضی کا تعلیم رب سبحان ایک ساتھ سب کا ہاتھ اٹھنا چیئے کوئی بھی ہاتھ نیسے نہیں رکھے گا تیری مرضی کا تعلیم رب سبحان آج یہ عقیدہ پھیلائے جا رہا ہے کہ ولی ہو غوث ہو قطب ہو نبی ہو صحابہ ہو جتنے ہیں سب کے سب مجبور ہیں بولو بدعقیدہ یہ عقیدہ پھیلائے ہیں نہیں پھیلائے ہیں بولو یہ بات کہی جا رہی ہے دیو بندیوں پہاں یہ بات پڑھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالی نے کسی کو کوئی پاور نہیں دے کوئی طاقت نہیں دیا جتنے ہیں سب کے سب مجبور ہیں بولو بولتا ہے نہیں بولتا ہے اگر دیو بندی حضرات میں تقریر سن رہے ہوں تو غور سے سنیں شمال الدین اپنی طبیعت کے بنیاد پر ایک لب نہیں بولے گا اگر شمال الدین طبیعت کے بنیاد پر بولے تو مت مانو مانو لیکن جب قرآن کا فرمان تمہارے سامنے پیش کرے گا تو اب کسی کی مت مانو مانو تو صرف قرآن کو مانو اچھا ایک بات بتاؤ تم لوگ دیہات کے رانے والوں مجھے مانو لیکن اتنا تو جانتے ہو ہوا پر حکومت پورے سیدھا بڑی والے مل کے چلا نہیں سکتے امریکہ والا رسیہ والا بول ہو بولتا ہے کیوں نہیں ہے جھگڑا کر کے بھی نہیں سے پوری دنیا والے مل کے ایک سکن کے لئے ہوا کو روک سکتے ہیں چلا سکتے ہیں لیکن جس کو اللہ تعالی یہ پاور دے دے وہ جلدی بولو یہی مذہب اہل سنت ہیں اور یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہیں جسے خدا پاور دے دیتا ہے وہ حکم پہ ہوا چلاتا بھی ہے وہ کبھی ہے جمال الدین اپنی قبیت کے بنیاد تو نہیں بولتا اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر تئیس سورہ ساتھ آیت نمبر چھکتیر ہم نے اس کے بس میں ہوا کو کر دیا نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہیتا اس ہوا کی اسپیر اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر بائیس سورہ سبا آیت نمبر بارہ ولی سلیمان غیہ غدو وہا شہر و رواہ و شہر ہم نے سلیمان کے بس میں ہوا کو کر دیا سبا کی منزل ایک مہینے کا راستہ تہے اور شام کی منزل ایک مہینے کا راستہ تہے حضرت سلیمان انسلام کی سواری نہ اسکارپیو تھی نہ ہوای جہاد نہ ہیلیکاپٹر حضرت سلیمان انسلام کی سواری کا نام ہوا ہے یہ پاور قرآن سے ثابت ہوا کی نہیں ہوا جلدی بول قرآن سے ثابت ہوا تو جب نبیوں میں سے ایک نبی کا پاور قرآن سے ثابت ہو گیا تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا پاور کتا بلند بارہ ہوگا یہ حضرت سلیمان ہیں وہ تمام نبیوں کے نبی مصطفیٰ ہیں پرسو بمگئی میں ایک صاحب مجھ سے بولنے لگے کہ ہمارا کان ولی کا کان ہمارا کان نبی کا کان سمجھے ایک سائز کا ہے وہ ہزاروں کلی میٹر والے کو کئیسے سنتے ہم کیوں نہیں سنتے میں نے کہا کان کی سائز بات دیکھو یہ لوگ بہبائی جانتے ہیں جانتے ہو میموری بھی جانتے ہو ہم جبی کی میموری اتتی بڑی صدری جلدی بول اب ون جی بی ٹو جلدی بول سمجھے 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 س ولیوں کی سائز میں دیکھو ولیوں کا خدایی پانو دیکھو ولی سنتا ہے کان ولی کا ہوتا ہے قدرت خدا کی ہوتی ہے ولی دیکھتا ہے نظر ولی کی ہوتی ہے قدرت خدا کی ہوتی ہے ولی پکرتا ہے ہاتھ ولی کا ہوتا ہے قدرت خدا کی ہوتی ہے ولی چلتا ہے پہل ولی کا ہے قدرت خدا کی چھوٹی کو کیا بولتے ہیں چھوٹی کی چھوٹی تمہارے گھروں میں ہے چھوٹیوں کہاں شادی کب ہوتی ہے چھوٹیاں کہاں جھگڑا کب ہوتا ہے میجت کب ہوتی تم لوگ کو خبر ہوتی جلدی بولو اگر تمہارے کان میں جان گیا جاتا جلدی بولو سن پاؤگے کان ہے سینس ہے لیکن چھوٹی بولتی کیا ہے نہ سنتے ہو نہ سمجھتے ہو اور جسے اللہ یہ پاور دے دے وہ کان میں چھوٹی رکھنے کی بات نہیں چھوٹیوں کے گاؤں سے سارے چار کلومیٹر کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کتنی دوری پاؤچ سلیمان علیہ السلام کی حضر چھوٹیوں کی ملکہ کہہ رہی ہیں چھوٹیوں جلدی اپنے بلوں میں گھوسو کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکہ بے خبری میں تمہیں پیرو تری کچھل نہ نہ لے چھوٹیوں کی ملکہ کی یہ بات کو سارے چار کلومیٹر کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں بے ساختہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان کا پاور یہ ہے تو مصطفیٰ جانے حمد کے کان کا پاور کیا ہو بینگلور کا ایک وہاں بھی مجھ سے بولنے گا مولانا کئی سے کسی بات بتا دیتے ہو اتنی سی چھوٹی کو سارے چار کلومیٹر کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سے دیکھا میں نے کہا بے وقوف پہلے یہ سوچ کہ اتنی سی چھوٹی نے حضرت سلیمان کو سارے چار کلومیٹر کی دوری سے کئی سے دیکھا بولو چھوٹیوں کی ملکہ نے دیکھا دیکھا جبی کو کہا میں نے کہا جب بے تو سی چھوٹی سارے چار کلومیٹر کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر کو دیکھ سکتی ہے تو اللہ کا نبی حضرت سلیمان سارے چار کلومیٹر کی دوری سے چھوٹی کو چھوٹی اچھا چلو خجلاتے خجلاتے بھی تقریب سنو خجلانے میں ڈشکم نہ ہو خجلاؤ کانسے سنو اچھا بات بتاؤ کوکور کیا بولتا ہے سمجھتے ہو کوکور سمجھتے ہیں لو نہیں سمجھتے ہیں کتا بھونکنے میں کیا بولتا ہے سمجھتے ہو کووہ بگولا گوریہ کچھ بھی نہیں سمجھتے اور جسے اللہ پاور دے دے وہ جلدی بولو سلیو تم بھی سنو دیو بلیو تم بھی سنو اٹھائیے قرآن مجید کا پانہ نمبر انیس طرح نمل آیت نمبر سولہ جب دعوت کا باری سلیمان ہوا اس نے کہا اے لوگو اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیوں کو سکھا دیا ہے اور ہل چیز میں سے مجھے اتا فرما دیا ہے جب حقہ سلیمان کا یہ پاور ہے تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا پاور کیا ہوگا بھونیشور اور عیسیٰ کے راجعانی میں ایک دیو بندی مجھے بولنے لگا مولانا اللہ کے ولی ہو غوث ہو صحابہ ہو کوئی بھی ہو مکھی بیٹھ جائے اوڑا نہیں سکتے تمہارے کانوے بات آئی ہوگی بولو آئی ہے نا اب ڈنگے کی چوٹ پر سنیوں اعلان کر دو سب سے پشت میرے اببا یعقوب علی اسلام کے حال چال بڑھاؤ سب نے ایک زمان ہو کر کہا دستی ادھا دکھا ہوں غور سے سوڑا قیدہ تناتن مرا رضا والا طبیعت کے بنیاد میں کوئی عقیدہ نہیں سجاتا ہے جو بھی عقیدہ سجاتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سجاتا ہے حضرت یوسف علی اسلام سے کہا کہ آپ کی محبت میں آپ کی جدائی میں اپنے فرق میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئیں مہنی میں آنے والوں سنو نہ یوسف علی اسلام نے دوائی بھیجی اور نہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تب کیا کیا حضرت یوسف علی اسلام نے کہا کہ آنے والوں اذہبو بی قمیسی حاضہ فعلقو ہو علا وجہ ابھی یاتی بصیرہ میرا کرتہ لے جاؤ میرے باپ کے ہاتھ پر پکتے آنکھیں چمک اٹھے گی جب خوش قبلی سنانے والا آیا اور یوسف علی اسلام کا کرتہ آنکھ پر رکھا تو حضرت یعقوب علی اسلام کے آنکھ پوراً چمک اٹھے گی یہ سب پاور قرآن سے ثابت ہے گی نہیں جلدی بولو اگر مصیبت کے وقت میں تو پکارتے ہو یا غوث البدد یا علی مشکل گوشان یا رسول اللہ البدد پکارتے ہو تو بدعقیدہ کہتا ہے تو ہرے آپ نہیں سنیں گے اور اگر سن لیے تو اتنی جلدی آ نہیں سکتے اب تم بول دو کہ سیدی سرکار یعنی حضرت امام محمد رضا محدد بلیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے طبیعت کے بنیاد پر کوئی اقیدہ سے نیم نہیں لکھتے انتالیس یہ سب بچے ادھر لکھتے ہیں دستی لذب ادھر لکھتے میں چاہتا ہوں کہ پوری تقریر تمہاری اس میموری میں سے ہو جائے اور تم لوگ ہو رسمان آتے ہو تقریر سننے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے شاہ پرمائے میرے درباریوں شاہد سبا ملک کے یمن کے رانی بلقیس مسلمان ہونے کے لیے اپنے ملک سے میرے دربار ملک شام آنے کے لیے چل چکی ہے آؤ اس کے پاس ایک تخت عظیم ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا پاور دکھا دوں اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس اپنے دربار میں منگ آلو جانے میں ایک مہینہ آنے میں جلدی دی بول آنے جانے میں پھر گال جہاں پر رکھے آنے جانے میں تخت بلقیس کی لمبائی دو سو چالیس پور تخت بلقیس کی چوڑائی ایک سو سی پور تخت بلقیس کی اونچائی نبی پور سات محل کے بیچ میں رکھا ہوا تھا تخت بلقیس پیلا شاہ تخت بلقیس کی لمبائی دیشتر بھوارے دو سو چالیس پور چوڑائی ایک سو سی اونچائی سات محل کے بیچ میں آنے جانے میں دربارے سلیمان میں انسان بھی ہے جنار بھی ہے ایک جن کھڑا ہوا قَالَ اِفْلِيكُمْ مِنَ الْجِنْ عَنَا عَتِي قَبِقِقِ قَبْلًا تَقُومَ مِنْ مَقَامِكْوَيْنِ عَلِيْا عَلِيْا قَبِيْنِ اے حضرت سلیمان الاسلام آپ کی مدلس پر خاص ہونے سے پہلے آج دو بہر سے پہلے تخت بلقیس میں لاؤں گا طاقت والا بھی ہوں ہمارا دار بھی ہوں حضرت سلیمان اسلامی شاہد پر آتے ہیں اس سے پہلے کار لائے گا جہاں تھیلاتوں کی طاقت دم توڑ دے وہاں سے ولی کی طاقت کی سٹارفنگ ہوتی ہے تمام تھیلات سلللڈر ہو گئے جاں وہ تھا جس کے پاس کتاب کا علمہ تھا قَالَ اللَّذِي اِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علمہ تھا اس نے کہا پل مارنے سے پہلے تخت بلقیس میں لاؤں گا کتنی دیر میں بابو پلک اوپر سے نیچے نہیں آئے گی دو مہنے کا سفت طے کر کے میں آ جاؤں گا سمجھ رہے ہو حضرت سلیمان اسلام نے دیکھا تو تخت بلقیس سامنے موجود ہے فرمایا میرے رب کا فضل ہے تو لانے والے کا نام آصیب ابن برقیہ کیا نام ہے آصیب ابن برقیہ مہنی میں آنے والوں سنو یہ آصیب ابن برقیہ غلام سلیمان ہے اگر غلام سلیمان آصیب ابن برقیہ پل مارنے سے پہلے دو مہنے کا سفر طے کر کے تخت بلقیس لا سکتے ہیں تو میرا خواہ سے آزام پل مارنے سے پہلے بغداد سے چلکا چیدہ مری والوں کی مدد کر کے چاہ سکتے ہیں وہ غلام سلیمان ہیں یہ شہدہ میں رسول ہیں کبھی طرح آزر سرکار کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیہ جو میرا خواہ سے اور لا دلہ بیٹا تیرا بولو قرآن سے پاور سابید ہوا کی نہیں ہوا سلیمان کے اگر چھے دیو جن تھے تاب اے پرما تیری مرضی کا تعلیم رب بے سو بہا جلدی بولو یہاں سواللہ ایک ساتھ بولو تیری مرضی کا تعلیم رب بے سو بہا تمہارا ذکر میرا دین و ایمان تمہارا مصحف روخ ہم سب کا قرآن بہابی کے قلیدے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں کہیں کہہ دے اگر کوئی مسلمہ چچا تم کو بھی جنگت جانا ہے ادھادا حاضر ہاؤ کہیں کہہ دے اگر کوئی مسلمہ بولو بات سچی ہے کہ جو تھی کسی بدقیدے کے سامنے کہتو یا رسول اللہ مدد کرے جا اس کا پڑھ جاتا ہے ہاں اسے مد بولو مکہ تل مکرمہ میں ایک نزدیکت ملی نے مجھے کہا تھا میں نے یا رسول اللہ کا نانا لگایا اسے کہا مولانا یا رسول اللہ مد بولو میں نے کہا کیا بولو اسے کہا یا اللہ بولو میں نے کہا پورے قرآن میں جیت کا تیس پارت چھ ہزار چھ سو چھاچک آیت میں سے ایک آیت میں یا اللہ دکھا دے دس لاکھ دے آج بھی چیلنج کر دو بخاری شیف مسلم شیف نے کسی میں یا اللہ دکھا دے دس لاکھ دے کے انام لے کے چھلے جائے تو بولے یا اللہ نہیں ہے میں نے کہا ہے تو انام لے بولے یا رسول ہے میں نے کہا اگر اندھا نہیں ہو گیا تو کہیں ارشاد و قدا وندی ہے یا ایوہ الرسول کہیں یا ایوہ النبی کہیں یا ایوہ المزمیر کہیں یا ایوہ المدصر کہیں تاہا آئی یافی اب پورے قرآن میں یا محمد اللہ نے کہا ہی بولتے ہیں یا کے ذریعے دور سے صرف خدا کو پکارا جا سکتا ہے بس اور کسی کو نہیں میں نے کہا تیرا خدا دور ہوگا ہمارا خدا سارے چہان کا خدا تو رکھے جاسے قریب ہے خود خدا ارشاد فرماتا ہے ہم تو اس کے رکھے جاسے قریب ہے لہذا میرے عزیزوں مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہو یہ طبیعت کے بنیاد نہیں ہر نبی کا امتی اپنے نبی کو نام لے کے پکارتا ہے بات سونے آرہی ہے میری تو رب نے چاہا کہ میرے محبوب کی امتی محبوب کا نام لیکن نہ پکارے پارہ نمبر اٹھارہ سورہ نور آیت نمبر تیر سار اللہ تعالی اشارت تعالی اللہ تعالی دعا رسول بینکم کا دعا بادکم بادا رسول کو ایسے مت بلانا جیسے تم ایک دوسر کو پکارا کرتے ہو اسی لئے مفصلیت فرماتے ہیں جب نبی کو پکارنا ہو تو یا محمد مت کہنا جب نبی کو پکارنا ہو تو بولنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ یا قاس ورست اللہ یا زیلتہ ارش اللہ اسی لئے دیوانہ پکارو تھا یا رسول اللہ انذر حالنا یا نبی اللہ اسمہ قالنا عزیزانی ملت اسلامیہ دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم غلامانے شہے احمد رضا خوا غلامانے شہے احمد رضا خوا اور زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا کسی کی جائی و جائی کو کیوں پکارے کیا غلط ہم کو ہمیں کافی یہ سید اپنا نارا درود پاک کرنے درانا تانا 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 ولیوں سے محبت کرتے ہو عظمت اولیاء کانفرنس کرانے والوں کل کوئی بدعقیدہ تم سے پوچھے کہ عظمت اولیاء کانفرنس کرانے سے تم کو کیا ملا ہزاروں لاپوں کا خرچہ کرنے سے کیا ملا تو اب مہنی والوں دنگے کی چھوڑتا اعلان کرنا کہ ہم ولی سے محبت کریں گے خدا ہمارا ذکر کرے گا اور ہم اللہ کے ولی سے محبت کریں گے اللہ چلت کا پرمانہ دے گا شمال الدین اپنی طبیعت کے بنیاد پر نہیں بولتا اٹھائیے قرآن مجید کا پانہ نمبر پندرہ سورہ کہاں پایت نمبر اٹھارہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِدُنْ ذُرَائِيَ بِالْوَسِیدْ اللہ ترحیش آتھا ماتا ہے صحابے کا اپنے کتا ان کے خواب کے دروازے پر اتنے بازوں کو پھیلائی ہوئے موجود ہے اور تمہارے سیدہ ملی کا کتا کتے سال زندہ دس بارہ پندرہ بیس مان لو سعودی کا ہندوستان والوں کا قیدو حضرات پوری دنیا میں کہیں کا کتا ہو دس بیس سال کے اندر مرسل جل جل گل کے خطا لیکن سنو قرآن تمہیں عقیدہ دیتا ہے پوری دنیا کے کتے آور ہے ولی کے تر کا کتا آور ہے پوری دنیا کا کتا تو مرسل کے خطا لیکن ولی کے تر کو جو کتا آگیا اسے زندگی میں گیا دیا اوہ کتا ہوا مرا جلدی بولو اچھا دو ہزار بیس تک مر جائے گا قیامت تک زندہ رہے گا تو اب جو لوگ کہتے ہیں ولی مر گئے اب تو تنگے کے ساتھ موہ توڑ جواب دے سکتا ہے کہ جب ولی کے در کا کتا نہیں مرا تو ولی کے اشے مر گیا جلدی بولو اور اوہ کتا ہوا جائے گا بلعام باور کی شکل میں جلدی بولو اس لئے کہ ہمارا ٹائم بلکل لیمٹ والا ٹائم ہے دوسرے اور بھائی کرام جلوا فارما ہے تو نماز بہت پہنچ رہا ہو کتا ہوا نماز بہت پہنچ رہا تھا جلدی بولو روزہ حج زکاة کوئی امال تو جنت کیسے ملی سننی کو بھی ماننا پڑے گا دیوبندی وہاں بھی تو بھی ماننا پڑے گا کہ اگر اصحابے کہب کے کتے کو جنت ملی تو ولی کی محبت میں ملی اگر ولی کی محبت میں کتا جنت میں چاہ سکا ہے تو خروس و خانہ کی محبت میں ہم دیوالوں کو جنت کا پاوانہ ملی رائے گا وہ عام ولی ہے یہ سلطان الاولیاء ہے حضرت اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتا ہوا نماز نہیں پڑھا جنت سے چلا گیا ہموں نہیں پڑھا ہموں جنت سے جائے بہت کر دے میری بولی سمجھ رہے ہو کربی کتے میں نماز تھی روزہ حجاة تم پر تو کپڑ ہوگے قبر میں جانے کے بعد جلدی بولو دیوانوں اعلان کر دو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے غوث نے چالیس سال عشاء کے حضرت سے فجر کی نماز عدا دیا امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تمہارے امام حسین نے کربلا کے دھرتی پر بہتر زب مکھانے کے بعد سجدے کو قضاء نہیں گیا ہے امام حسین کی محبت دھالو بہتر زب مکھانے کے دیوانوں آج اعلان کر دو کہ پانچ وقت نماز پر ہے تمہارے امام حسین کیا ہے قبر میں جانے کے بعد تو پڑا پڑا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نام لکھواؤں گا اٹھا کے رکھو فس گئے تم اٹھا کے رکھ جب میں بولوں گا تم ملچے کرے گا چچا تو کار اٹھاو اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہاتھ نیچے کرو تم میں وہ مرد کون ہے کہ جو حضرت کہ ہم عورت دیکھ رہے ہیں عورت نہیں دیکھ رہے ہیں عورت نہیں دیکھ رہے مرد ہو ایکن مجھے وہ مرد چاہیے جو اپنے بیوی کو نمازی بنانا گنا ہے چلو مرد ہو تو اٹھاو ہاتھ اچھا آپ لوگ کی بیوی دیکھ رہی ہیں سوچا تھے دیکھ اس نائی ہے چلو اٹھا لے اگر دیکھ رہے پوچھے کیا بولے کچھ نہیں وہ حضرت رہے تھے تم سے پنگا بادشاہ نہیں لے سکتا تو میں کیا لوں گا اب ایک بات بتاؤں میں یہ جتنے سننی ہے وہ ہی نماز میں پوچھے ریزنگ بتاؤں جلدی بولا ہاں ہر پھر کے والا تھکا تھک پڑتا ہے بڑے بڑے گھٹے ہو جاتے ہیں لیکن سننی پڑتا ہی نہیں اس لیے کہ ابلیس کسی کو نہیں روکتا نماز سے اگر روکتا ہے تو صرف دیوانوں کو روکتا ہے میں نے عالم خیال میں ابلیس سے کہاں روکنا ہے تو سب کو روک باہت تر جماعت والوں کو روک صرف ایک جلدی کو کیوں روکتا ہے ابلیس نے کہا مولانا جس کی قبول ہوتی ہے اسی کو روکتا ہوں بس اور جس کی قبول ہی نہیں ہوتی اسے کیوں روکتا ہوں میں نے کہا تجھے کیسے پتا جانا بولیں جب لاکھوں سال کا سجدہ ایک آدم علیہ السلام کی تعظیم لکنے کے وجہ سے مردود کر دیا گیا تو جو نبیوں کے نبی کی تعظیم نہیں کرتا اس کا چالیس سال کا چلہ قبول کیا ہوگا اس لیے اب اس کو روکتے ہیں جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے مصطفیٰ کے دیوانوں سو اگر دیوانے مصطفیٰ ہو خود نماز پڑھو اپنے بچوں کو نمازی بناؤں اگر ہماری ماں بہنے بچیاں یہاں پر تقریر سننے ہی ہوں تو تم پر یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سوہ سوہ جگہ دو نہ جاگے ایک بالتی پانی اٹھاؤ و بدل پر ڈال گا بستر بھیگ جائے گا سوکھے گا نا لیکن بچہ کم سے کم نمازی تو ہو جائے گا تو بولو ولی کی محبت میں کتے کو جنت ملی کی نہیں ملی اور اس میں حافظ پانی کوئی کوئی ضرور ہوگا ہے اللہ نے چار جگہ کتے کا ذکر فرمایا وَقَلْبُهُمْ 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 چار جگہ تو جب کتہ ولی سے محبت کرے اور اللہ اس کا ذکر فرمائے تو ہم غوث و خادہ سے محبت کریں گے تو خدا ہمارا بھی اس جگر فرمائے لوگ پوچھے ہیں سنیوں یہ اللہ کا ولی یہاں پر اس کی تازم کیوں کرتے ہو تو مہنی کا دیوانہ ٹنگے کی چوٹ پرینان کرے گا جہاں اللہ کا ولی قدم رکھ دے وہ جگہ اللہ کی نشانی ملیاتی ہے اور جب وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے تو وہ جگہ مقدس بھی ہے موظم بھی ہے کہا یہ کیسے بے شک سفا مروائی اللہ کے نشانیوں میں اسے دو نشانیاں ہیں یہی سے پتا چلا جہاں ولیہ حضرت حاضرہ نے اپنے قدم رکھ دیا اس کی وجہ سے وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی تو جو ولی جس جگہ پر چلما فرما ہو وہ جگہ مدر جائے اولا اللہ کی نشانی بھی ہے مقدس بھی ہے میں بینگلو سے بھائی آ رہا تھا ایک بھگولی کی طرح سفید جباز پہنی ہوئی دو گھنٹا پانچ ملت کے سفر میں بولنے لگے مولانا تم لوگ تو شریف 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 کا پورا کارخانہ کھوڑ لی ہو میں نے کہا مطلب کہا شریف شریف تین پران شریف مکاشی مدینہ شریف اور تم لوگ جہاں دیکھو جہاں دیکھو شریفی شریف بغداد شریف بجمیر شریف کشورتا شریف بھائی شریف پریبی شریف بریلی شریف جب بمبیئی ائرپورٹ پہ اترے تو ہمارے ایک مرید آیا اس سے کہا حضرت کون ہے یہ میں نے کہا یہ کمینہ زلیل ہے اس کا چہرہ تمہاتا کی طرح لان ہو گیا بولے مولانا تمی سے بات کرو میں نے کہا کیا کیا بولے تم نے مجھے زلیل کمینہ کیوں کہا میں نے کہا شریف کہنے جا رہا تھا دیکھو یہ سمجھ گئے نہیں شریف سمجھ گئے میں شریف کہنے جا رہا تھا لیکن میں نے سوچا تو ابھی اپجیکشن کرے گا کہ شریف صرف تین ہے یہ کمینہ کہاں سے شریف ہو گیا تو جہاں اللہ والا پر قدم رکھ دے وہ جگہ اللہ کی جلدی بولو نشانی ہے اور وہ مقدس بھی ہے اب پوچھتا ہے دیوانی کہ تم لوگ ولی کے در پر کیوں جاتے ہو کہا ہم جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے جب ہم ولی کے در پر دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے مسجد میں دعا مانگ تیری دعا اللہ قبول کر لے گا تو سنی ان سے بول اس ٹام پیپر پر لکھ کر دے کہ مسجد میں دعا مانگیں گے اور اللہ اسے قبول کر لے گا تو وہ تم سے کہے گا نا کہ اگر مسجد میں اللہ تمہاری دعا قبول کرنے کی گارانٹی نہیں لیتا تو ولی کے در پر دعا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی اس کی گارانٹی تو لے سکتا ہے بولو بولے گا نہیں بولے گا جلدی بولو تو کہہ جینا ہم رضا والے ہیں ہم لکھت دے سکتے ہیں قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر تین سران عمران آیت نمبر 35, 36, 37, 38, 49, 47, 42 حضرت سکریان اسلام حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کمرے میں چھوڑ کے جب جاتے اور واپس آتے تو قسم قسم کا کھانا بے موسم کا پھر اور عنوہ اقسام کے کھانے موجود پاتے حضرت سکریان اسلام نے پوچھا کہ قَالَ يَا مَرْجَمُوا اَنَّا لَكِ حَذَا اے مریم یہ سب چیزیں کہاں سے آئی قَالَتْ هُوَ مِن اِنْدِ اللَّهِ حضرت مریم نے کہا اے خالو تمہیں ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور سنیے خالو جان اِلَّا اللَّهَ جَرْزُقُ مَيَّ شَيْوِ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ جسے سایتا ہے بے حسابت آپ حرما دیتا ہے تو حضرت زکریان اسلام کی عمر اس وقت تھی ایک سو بیس سال اے بچہ یاد کر کتنی عمر تھی ان کی بیوی حضرت عشاء کی عمر تھی نائنٹی ایٹی ایرس اتھانوے سال حضرت زکریان اسلام نے سوچا جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہی خدا مجبورے کو پیٹھا بھی دے سکتا ہے تو حضرت زکریان پیغمبر حضرت مریم ولیہ کہیں دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے اور پیغمبر ہیں لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت زکریان اسلام نے اپنے رب کو کہا پکارا وہی پکارا آجا ہے ولیہ حضرت مریم موجود آئے حضرت زکریان اسلام نے اپنے رب کو ایک پروردگار اعلام مجھے اپنے طرف سے ایک صدر اولاد دے دے بے شک ہوئی دعاوں کا سننے والا قبول کرنے والا ہے یہی سے عقیدہ مل گیا کہ ولیوں کے درد پہ دعا مانگ لہا سنت نبی اب قبول ہوتی نہیں ہوتی ہے اس کا بھی جواب دے لو فرشتوں نے آواز دیا زکریان اسلام نماز کے رکھانے ہو گئے فرشتوں نے کہا زکریان اسلام اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کے خوشخبری دے رہا ہے جس کا نام یہ کیا ہے دعا ماغنے کا ثبوت بھی مل گیا قبول ہونے کا بھی ثبوت مل گیا ہے بے جاؤ جلدی بے جاؤ یہ ولیوں کے پاس یہ علماء اکرام حضرت اللہ و مولانا ذکر اللہ صاحب جن کی گھنگرہ سے اور ساتھ میں اتفاق ہوتا ہے اور میں کسی کی بھی تقریر کو غور سے سنتا ہوں گا دیکھو کیا بولتا ہے تو جب حضرت کی تقریر سنتے ہیں تو ہر تقریر میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ علماء ذکر اللہ صاحب اپنی طبیعت کے بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں بتاتے ہیں جو کچھ بتاتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے یا قرآن کا فرمان ہوتا ہے تو کیا بتا رہا تھا میں اللہ والوں کہاں کیوں تو کہہ لینا ہم اپنی طبیعت کے بنیاد پر نہیں جاتے ہیں اٹھائیے قرآن مجید کا پاران مریقیانہ سورة توبہ اعتمر ایک سو نیس یہ جو بندی کہتا ہے سنو نبی کا خیال بھی نماز میں نہ آنے پائے پہل کریں کہ خیال میں دوب جانے سے بدرجام بدتا رہے اٹھائیے کتاب کا نام سرات مستقیم سفہ نمبر اردو ایڈیشن ایک سو اٹھانہ مولی اسوائید دیلیس آپ نے لکھا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس نمازی کی نماز میں خضور کا خیال نہ آئے وہ نماز نہیں ہوتی ہے کہتے کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے اٹھائیے قرآن مجید کا پاران مرتی الحمدو شریف کی سورہ قریقری سبھی کو یاد جلدی دی بولو تو اب ایدیلہ سرات المستقیم ہر کو یہ دعا کر رہا ہے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا سرات اللذیر آنان تعلیم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا احسان ہوا اب آؤ ہم اللہ کے قرآن میں دیکھیں کون فیو مقدس جماعت ہے جن پر اللہ کا احسان ہے اٹھائیے قرآن مجید کا پاران نمبر پانس آیت نمبر انہتر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے احسان فرمائے نبیوں کی جماعت پر اللہ کا احسان ہے صدیقین کی جماعت پر اللہ کا احسان ہے ولیوں کی جماعت پر اللہ کا احسان ہے شہدہ کی جماعت پر کیا یہ بیترین تمہارے یہ ساتھی ہے پتہ یہ چلا ولی کا خاصتہ سرات مستقیم ہے شہدہ کا خاصتہ سرات مستقیم ہے صدیقین کا خاصتہ سرات مستقیم ہے نبی کا خاصتہ صلاح کے مستقیم ہے اسی صلاح کے مستقیم کے لیے حج نمازی نماز میں دعا کرتا ہے غاؤس کے کیا رمی کرتے ہو نا جلدی بولو اس پہ بھی اتراز ہوتا ہے نا غاؤس کے رم پہ پکڑا آ گیا حرام غاؤس کے رم پہ مرگا آ گیا حرام ادھر دیکھو گولڈ ہو بھی کتے بار سب جانا پڑے گا اب پچھلی تقریر کو بھول جاؤ اب آج کے تاریخ سے سن لو عقیدہ بھی تلاتن بناو اور عمل کے میدان میں بھی سامنے آ جاؤ عقیدہ بھی تلاتن عمل بھی تلاتن ہو جائے تاکہ یہاں والے کہتے مصطفیٰ کا تیوارہ دیکھ رہا ہے مہنی چلاتا سیتا ملی والے کہتے ہم نے تیوارہ دیکھا ہے تو مہنی والوں کو دیکھا ہے صرف ہاتھ اٹھا کے نہیں چھوڑیں گے کلنا رہا نہیں عمل سے ثابت کر دو کہ غوث کا سچا غلام تو غوث کی گہرہ بھی خاجہ کی چھتھی کہا یہ حرام اس لیے کہ قرآن کا پرانمبر دو سرال بقرآیت عمر اکسو تیہتہ پروردگار عالم ارشاہ ترماتا جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے جا بے بھائیت عمر اکسو تیہتہ جا بے بھائیت عمر اکسو تیہتہ جا بے بھائیت عمر اکسو تیہتہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال الدین اپنے کو سمجھ رہا ہے تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اٹھائیے قرآن مجید کا پرانمبر دو سرال بقرآیت عمر اکسو تیہتہ پروردگار عالم ارشاہ ترماتا جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے اب آدمی ڈھر گیا کہ یا اللہ غیر اللہ کا نام آ گیا اب میں اس کو کیسے کھاؤ میں نے کہا سون ترجمہ کرنے والا دنیا کے ہر چیز حرام ہو جائے گی تُو کس کا بیٹا ہے قرآن فیض اللہ کا میں نے کہا سب سے بڑا حرام تُو بولو باپ کا نام آیا کے لیے ہے مائک کس کا نوشات کا نوشات کا نام مائک پہ آیا کے لیے آئے جلدی بولو تو یہ بھی حرام ہو گیا گھر کس کا فلا کا وہ بھی حرام ہو گیا بکلا کس کا ببلو کے ولی میں کا وہ بھی حرام ہو گیا بولے تب کیا ہوگا کیا مطلب حیث کریمہ کا میں نے کہا قدانے پاک حیث کریمہ کا بارگاہ میں آیا اس لیے کہ امام احمد رسا کہ وہ مقدس ساتھ ہے میرے والید علامہ بدردین علی رامہ اپنے کتاب سوانے علیہ حضرت کا قریر فرماتے ہیں جسے تائید ربانی حاصل ہوتی ہے وہی قرآن پاک کا صحیح ترجمہ کرتا ہے اور سرکار علیہ حضرت کو تائید ربانی حاصل تھی اس لیے علیہ حضرت کا ترجمہ قرآن کا مقصد و منشہ بتاتا ہے تو بولے کہ علیہ حضرت کا ترجمہ کیا ہے میں نے کہا ایمانی تنمہ دیکھو وماوہیل نبی ہیلے غیر اللہ زبح کے وقت غیر اللہ کا نام آئے تو حرام ہے اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یوپی کا بھئیہ ہو یا بہار کا ہو یا بندال کا ہو گزرات کا ہو جائل تے جائل ہو کوئی بھی کسی نیاز کے لیے اگر بکرہ مرگا زبح کرتا ہے تو بولوں گا میں اسٹائل میری ہوگی بولے گا تو غوث کی گیہ ربی کے لیے کیا بول کے زبح کرو جلدی بولو بسم اللہ 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 خواجہ کے شکری کے لیے جلدی بول امام حسین کے کھجنے کے لیے تو جس پہ اللہ کا نام لیا جائے بے فکر ہو کے خواہ نو ڈاؤٹ آباؤٹی اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر آٹھ سورہ آلہ نام آیت نمبر ایک سو سترہ ایک سو اٹھار ایک سو نیس اللہ ترہیش ارشاء ترماتا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کون اس کے رات سے بہکا تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے انکن تم بھی آیا تھی مومنی کھاؤ اسے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر اس کے آئیتوں کو مانتے ہو تو کھاؤ تمہیں کیا ہوا تمہیں کیا ہوا تمہیں سے ایک چون ہی کھا دی جس پر اللہ کا نام لیا گیا اللہ نے تو مفصل میان کیا کر دیا جو کس پر حرام تھا یعنی اللہ کا نام لے کر اگر زبہ کرو تو وہ جانور حرام نہیں حلال ہے بات سوائی آ رہی ہے ہم ولی کو مانتے کیوں ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے جلدی بولو جو اللہ والا ہے وہی ہمارا ہے اور جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا ہے یہی عقیدہ اہل سنت ہے اور یہی مذہب اہل سنت اور اسی کو مسئلہ کے آلہ حضرت کہا جاتا ہے عزیزان میں لکھتے اسلامیہ آج تجھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں یا مولانا حضرت جو تقریح کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے وہاں مجھاؤ ان کے وہاں مجھاؤ وہاں شادی مت کرو وہاں سلام کلام مت کرو تو آپس میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب حضور کو نبی مانتے ہیں سب حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اختلاف کیوں سمجھا دوں جلدی بولو کسی دیواندی سے پوچھو حضور کو نبی مانتا ہے تو کیا بولے گا ہاں وہہبی سے پوچھو نبی مانتا ہے تو کیا بولے گا جلدی بولو ہاں سننی سے پوچھو کہے گا ہاں اب یہ پل پلے قسمی کے لوگ ہیں کہیں گے جب ہر کوئی نبی کو نبی مانتا ہے تب جھکڑا کیوں میں بھی بولتا ہوں اگر نبی کو نبی مانے ہم سینے سے لگانے کے لئے تیار ہیں دشتائی آپ کہیں گے کیا مطلب تو سنو سیدھے ساتھے دہات والو کہنا اور ہے ماننا حضرت اللہ مولانا محمد عیسیٰ مصباہی فضلت الشیخ ہے لیکن اگر آپ کے سامنے میں بولوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے تو آپ کچھیں گے حضرت ڈاکٹر کی دگری میں نے کہا ڈاکٹر کی کوئی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹری پڑھے ہی نہیں ہے ڈاکٹری جانتے ہی نہیں ہے ڈاکٹر ہے تو میں نے ڈاکٹر مانا جو ڈاکٹری نہ پڑھے ہو ڈاکٹر ہوگا خوش میں بیٹ میں کیا بولا ڈاکٹر ہے ڈاکٹری پڑھے ہی نہیں ہے مانا جلدی بول بچہ مانا تب کیا کیا کہا کہنا آو ہے ماننا آو یہ ہے وکیل صاحب لائر ایڈوکیٹ اب آپ پوچھیں کہ حضرت انہوں نے الیلی کیا ہے لیلی کیا ہے میں نے کہا اللہ جانتے نہیں وقالت پڑی نہیں وکیل ہے ماننا جلدی بھولو کیوں جب ہم نے وقالت کی پڑھائی کا انکار کر دیا ان کے وکیل کا انکار ہوا کی نہیں ہوا یہ بچہ ڈرائیور ہے آپ نے پوچھا گاڑی چلانا آتا ہے میں نے کہا گاڑی چلانا تو نہیں یانتا ڈرائیور ہے تو میں نے ڈرائیور مانا ہوا کیوں جب گاڑی چلانے کا انکار کر دیا تو ڈرائیور کا انکار ہوا کی نہیں ہوا اب سب لوگ گوشت بناواز ہو جاؤ توجہ کے ساتھ میری بات سنو نبی کا مانا ہے اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا پتہ یہ چلا جو نبی ہوگا وہ غیب جانے کا بھی غیب کی بات بتائے گا اور یہ ترجمہ جمال الدین اپنی طبیعت کی بنیاد نہیں کرتا اٹھائیئے عربی ڈکشنری مصباح اللغات سفہ نمبر 847 مولوی عبدالحفیر بلیابی فازل دعلم دیوبار انہوں نے ترجمہ کیا ہے نبی کا اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا دوسری عربی ڈکشنری المنجد سفہ نمبر 987 اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہوگا وہ غیبتہ ہوگا اب اگر کوئی بولے نبی تو ہے لیکن غیب نہیں جانتے تو بولو اسے نبی کو نبی مانا جلدی بولو اور جو نبی کو نبی نہ مانے مومن ہوگا جو نبی کو نبی نہ مانے مومن نہیں کافے جمال الدین اپنی طبیعت کی بنیاد نہیں کہتا اٹھائیئے قرآن مجید کا پانا نمبر 10 صورت توبہ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اٹھائی گم ہوگئی بتائیئے کہاں ہے پوچھنے والے نے اپنا اٹھائیہ بتا دیا نبی غیبتہ جلدی بولو جبی تو پوچھا اور غیبتہ رسول نے بتا ہے تمہاری اٹھائیہ میرے آقا نے جواب دیکھے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے دیے سے میں غیبتی باتوں کا جاننے والا ہوں ایک منافق بول اٹھا نبی کو غیب کی کیا خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا کہ تو نبی کہتا بھی ہے اور کہتا ہے غیب نہیں جانتے تو سوچا کہ جھوٹ بول دیں کہ کان چل جائے گا اس نے کہا قسم خدا کی ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے فوراں پروردگائے عالم نے صدرہ کے مکہ جبریل امین کو پہی دے کر محبوب کے دربار میں بھیجا یحلیفو نبی اللہی ماں قالو اللہ کی یہ قسم خاتے ہیں کیا ہم نے نہیں کہا ولقد قالو کلمت القف اور اللہ انشاء ثماتہ کپری بولی وکفرو اور سب کے سب کافر ہو گئے بعدہ اسلامی ہی اسلام لانے کے بعد تو جو نبی کے علم قیب کا انکار کرے مومن ہوگا ہم نبی کے علم قیب کا انکار کرے مومن ہوں گے دیوبندی نبی کے علم قیب کا انکار کرے مومن ہوگا وہاں بھی نبی علم قیب کا انکار کرے مومن ہوگا مفتر اپنی نبی کے علم قیب کا انکار کرے مومن ہوگا پتہ یہ چلا کوئی بھی نبی کے علم قیب کا انکار کرتا ہے تو سمجھ جاؤ مومن ہی نہیں اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ یہ کی جانتے کا نبی سمجھ گئے آپ لو ایک بات اور سمجھا دوں لوگ کہتے ہیں جتنے کلبہ پڑھنے والے ہیں سب جنت میں جائیں گے بولو بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں کسی کو کنجت بولو سنو مصطفیٰ جہانل حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتان آیا بنی اسرائیس بہتتر فرقوں میں بڑھ گئے تھے وطب تاریق امتی اللہ صلاح سے وصبینا ملہ میری امتی حتتر فرقوں میں بڑھے گی کلہم فنلا سب کے سب جہانم میں جائیں گے اللہ منتر فاہدہ صرف جنتی ہوگی ایک جماعت بولو اس پر سب کا ایمان ہے گی نہیں بولو وقالو منہیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جانس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنت پر جانے والی جماعت کا پتہ بتا دیجئے سنیو تم بھی اس بات کا یقین کرلو دیوبندیو تم بھی اس بات کا یقین کرلو جو پتہ میرے آقا بتائیں گے وہی پتہ سچا ہوگا سب لوگ ریڈی ہو ماننے کے لئے تیار ہو میرے آقا فرماتے ہیں قالمان علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو جو میرے میرے صحابہ کے مذہب پر ہوگا جنتی وہی ہوگا نبی کا مذہب کیا ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنَ اللَّهِ کے نبی زندہ زور سے بولو صحابہ کا قدہ نبی زندہ تو جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ ہوں نبی زندہ جو بولے مرکمیٹری میں مل گئے جنتی ہونا کا انسان نہیں ہوا جلدی بولو ہم نے کیا رسول پاک نے کر دیا جو نبی اور صحابہ کے عقید باقیدہ رکھے گا وہی ہوگا جنتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چانت کو چیر کر صورت کو پلٹا کر حضرت جابر کے تھوڑے کھانے ملو عبیدہن ڈال کر وغیرہ وغیرہ یہ ثابت کر دیا اللہ کی دیو طاقت سے میں مالک و مختار ہوں اور صحابہ کے عقیدہ نبی مالک و مختار ہے اور چندت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ ہو نبی مالک و مختار ہے اب جو بولے کہ نبی جس کا نام محمد یا علیہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں نبی ہماری طرح مجبور ہے اس کا جنتی ہونا جلدی سے بولو کیوں کہہ جو نبی اور صحابہ کے عقیدے سے وہ اس کا عقیدہ الگ تمہارا عقیدہ کیا ہے زور سے بولو کنفرم جنتی تمہیں ہو اب کوئی پوچھے کیسے کہہ جو عقیدہ رسول کا وہی صحابہ کا وہی عقیدہ رضا اور نبی نے شاہد تھا بہا دیا جو میرے میرے صحابہ کے مطحہ پر ہوگا جنتی بہی ہوگا تو کنفرم ایک جنتی تو کنفرم جہنمی کتنے زور سے بولو تو ایک جنتی کنفرم کا نکاح بہتر میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے گا آئے جلدی بولو کسی کے ساتھ نہیں بہتر کنفرم میں سے کسی کا زمیحہ جنتی کے لئے جائز ہوگا لڑکی لانا جائز ہوگا لڑکی دینا جائز ہوگا اگر مورسائکل میرے تر اگر مورسائکل میرے تر اگر مورسائکل میرے تر اگر مورسائکل میرے تر کسی کے ساتھ نہیں اگر مورسائکل میرے تر جلدی بولو کسی کے ساتھ نہیں ختم کر دو بھیک مانگنے والے کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے نا یہ اچھا اور یہ قیامت کے دن خال نکال کے پھیک دی جائے گا کہ یہ کون ہے بغیر خال والے یہ ہے بھیک مانگنے تو تم لوگ اللہ کا دیا کھاتے کماتے ہونا جلدی بولو ضرورت پرنے پر کسی کو دیتے بھی ہونا ضرورت پرتیش چندہ بھی دیتے ہونا بھیک مانگنا پسند کروگے جلدی بولو پہلے تو سمدھی سے کیوں مانگتا ہے وہ بھیک نہیں تو آؤ جا جلدی بولو پھیک نہیں تو تمہارا قردہ کھایا ہے وہ تمہارا اگر بیٹا اس کے گھر بیٹی بھاک آتے ہو ہم کو یہ چھئیے وہ چھئیے جس لڑکے کو مرساکت چلانی نہیں آتی وہ بھی مانگتا ہے ہی روڑنا چاہیے جس کے گھر میں مرساکت لکھنے کی جگہ نہیں وہ بھی کہتا ہے ہم کو مسکاتی ہو چاہیے جس کے گھر میں تیل کا پیچھانے وہ بھی مانگتا ہے یہ رسول رواج خیروں کے تھی مسلوانوں نے اپنا لیا ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے آج اعلان کر کے بتا دو کہ ہم بھکمنگے نہیں ہیں مانگیں گے تو مستویٰ سے مانگیں گے اور کسی جنہیں مانگیں گے تو اگر یہ طریقہ آپ کو پسند ہے تو جتنے بیٹے والے ہاتھ اٹھا کے یہ اعلان کر دے کہ ہم بغیر جہز مانگیں اپنے بیٹے کی شادی کریں گے ارے اٹھاؤ ہمارے حضر مکتی صاحب اٹھائے ہیں سنو جلدی سے اگر منگتا بننا ہے تو مت اٹھاؤ خوشی سے جو ملے ہو لیے لو لیکن جہز مانگیں گے بیٹا ہے رہا تو اٹھاؤ اس رسول رواد کو پیلے تالے روٹ ڈالو اور اگر بیٹا نہ ہو کنٹے کرو انشاءاللہ بیٹا دلواؤں گا ارے اٹھائے کے نہیں اٹھائے لو کہا تھا مرسا کے لیے چلی جئی ہے حضرت جلدی سے ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دو بغیر مانگے اپنے بیٹے کی شادی کرو ارے اللہ تم لوگ کب اٹھاؤ گے قبر میں جانے بعد ہاتھ اٹھاؤ گے اٹھا جلدی سے اس رسول رواد کو پیلے رات دال اور کہتے ہیں کہ ہم سب بیسے بھیٹ نہیں باگیں گے مانگیں گے تو مصطفیٰ سے باگیں گے مانگیں گے باگے جائیں گے موہ مانگی پائیں گے سرکار بین اللہ ہے نہ حاجت اگر کی سمدھی کی دولت سے مالدار ہوگا اب اٹھنشان جتنے بھی قوارے ہیں جتنے قوارے ہیں جہاں جہاں سے آئے ہیں سب لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دو کہ ہم بغیر جہد مانگے شادی کریں گے ایک قوارے تو بھی اٹھا دیکھنا ہو چہرہ قوارہ قوارہ ہے صحیح بتا رہا ہو چلو اٹھاؤ قوارہ ہو جلدی اٹھاؤ جو قوارہ ہے جلدی شادی ہو جائے گی خوشرت جندتی بھی ملے گی آتھ پورا کر ڈر رہا ہے کہ اٹھاؤں گا تو کسی اٹھاؤں گا تو بھی قوارہ نہیں ہے اٹھا یہ بچہ بہا ہے تو اٹھا اٹھا آپ جس کی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے ایدھا بھی اٹھاؤ ایک جگہ اعلان کرنا تھا ایک شادی شدہ نے ہاں پھا دیا اس کی بیوی سے مار ہو گئی کہا تو بغیر جہے سے اب شادی کرنا چاہتا ہے ہاتھ نیچے کر دو مسلمان ہو تو مسلمان بن کر دو جایوہ اللہ زین آمنو قو انفسکم بہلیکم نارو بقودو ہننا سوالحجارہ پارا نمبر اٹھائیس سورة تحریم آیت نمبر چھے ایمان بالو اپنی جانب کے اولاد کو جہنم کی آنسے بچاؤں ہر اسکول کا یونی فام جلی بولو کو اتا ہے ہر اسکول کا منوگرام پولیس کا لباس ملکی کا الگ ائر فوس کا الگ کیوں تاکہ پتا چل جائے کس گروہ کا ہے سب کی ایک پہچان ہے مسلمانوں کی پہچان کیا جلدی بولو داری جلدی بولو کون ہے وہ تیوانا جو آج اعلان کر دے کہ غوث پاک کے نام پر اپنے ہاتھ کو اٹھا رہا ہے آج سے اپنے چہرے پر اللہ کا نور سجائے جس کو داری رکھنا وہ یہ ہاتھ اٹھائے گا رکھنا ہے کھڑے ہو جاؤ دونوں کھڑے ہو جاؤ تیسنا تو بھی کھڑا جاؤ چوتا تو بھی کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو سارے تکبیر سارے تکبیر سارے رسالت نارے رسالت نوجوانہ نے مہنی مندل اے دیوانہ تمہیں تھنا ہو شادی کا ٹینچن مطلب ہے بمبے موبائل کا چلتی میلڑ کی شادی نہیں کروائے تو جمالو دین نام نہیں چل تو تیار ہو جاؤ اور یہ لوگ کم اٹھائیں گا کھڑا ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ دو قدم اللہ کے چاند جنا بڑھ کے تو دیکھ بڑھ کے رحمت خود اٹھا لے گا تو جاؤ آرے ٹپیر آرے رسالت تاہر شریعہ تاہر شریعہ بسٹی بسٹی کلیاların تاہر شریعہ تاہر شریعہ تاہر شریعہ تاہر شریعہ یہ لڑکے وница کھڑے ہو جاؤں بڑھ ک lesbian کھڑے ہو گے سسورہ کب کھڑا ہوگا لنا کب کھڑا ہوگا دادوہ کھڑا ہوگا اے داری والے بھاری داری رکھنے کے لئے کھڑا کر رہا ہوں بیٹھو داری والے داری رکھتے ہیں اے تو کھڑا ہو کوئی نانا ایک کھڑا ہو جا جو اتنی داری رکھے وہ بھی کھڑے ہو جائے ایک مجھداری رکھیں گے پیس لاکھنا مام جمال الدین تاوا کرتا ہے چلو جلدی کھڑے ہو جاؤ جی ہے تامن جی ہے قریبہ آؤ کوئی کام کریں موسم کا مرتکتے رہنا کام نہیں پیماروں کا دو قدم اللہ کے جانب بڑھ کے رحمت خود اٹھا لے گا تجھا ہو جائے یہ تو کوئی بڑھ کے ابا کھڑا ہو جائے اگر وہ بڑھ کے ابا داری سیناسہ کھڑا ہو جائے شہزادہ حضور سرکاری علیہ حضرت مفتی عالم مصطفی رضا خان علی رحمت الرزمان کے نام پر ایک دیو کھڑے ہو جائے مفتی آدمی ہن کے نام پر ایک دیوانہ کھڑا ہو جائے اور یہ ثابت کر دیں ہم رضا والے ہیں شہزادہ علیہ حضرت سے کیا کرتے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ سبحان اللہ لڑکو لے کھڑے خود آگئے یہ ہے بندہ بھومی ایسا وقماز کھڑے میں پیشوما سے ایک بچہ کھڑا ہوا جلدی آجا تو ایدھر آجا ایدھر والے ایدھر والے ایدھر والے کوہ کرسیاں والے کوہ کھڑے ہی نہیں ہوئے نماز کی پابندی سوبار روزانہ دروشی چہرے پر اللہ کنو تمہاری یہ زندگی بھی سمجھ جائے گی وہ زندگی بھی سمجھ جائے گی یہاں بھی بھی کامیاب اور علامہ محمد عیسی الرزوی مصباہی کے نام پر ایک دیوانہ کھڑا ہو جائے حضرت علامہ کے نام پر کھڑے ہو جائے ان کا جلوہ سے یہاں نہیں باہر ملکوں میں بھی ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا تو علامہ ذکر اللہ صاحب تبلہ کے نام بھی ایک دیوانہ کھڑا ہو آ جاتی وہاں ذکر اللہ صاحب کا چائنے والا آ جاتی اور اس غریب فقیر کے نام پر ایک بیٹھنا مات ایک کس کے نام پر کھڑا ہو گیا ہمارے انہوں صاحب کا نام کیا آج دیکھ سبحان اللہ صاحب آج دیکھ رہا ہے رسطب اقبال نظامی صاحب کے نام پر ایک دیوانہ کھڑا ہوتا ہے بچہ نہیں جوان اور شائرے جلدی کھڑے ہو جاؤ بچہ نہیں جوان یہ چلے گا اور شائرے حردل عزیز کانپور سے آنے والا شائر محترم جناب صاحب راب دین ان کے شائری سے پیار ہے تو ایک دیوانہ ان کے نام پر کھڑا ہو جاؤ ہے کھڑا ہو جاؤ ہے ارے اس کو ایڈوائز دے رہا تمہیں کھڑا ہو جاؤ بچہ کو آرہا اللہ جلدی میں بھی دے دے میں نے بامبے میں کہا کہ لڑکی ہو تم ایران کر دو کہ ہم شادی کریں گے تو تم لوگ رکھیں گے نہیں رکھیں گے بیٹھ جائیے اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو بچہ دے تو واپس قائم ڈائم رکھیں تم میرے عزیزو نماز کی پابندی رہے گی نا جنتی ہو جنتی بن کے رہو گے نا جو مصطفیٰ والا ہے وہی تمہارا ہے باپ ہو دشمن رسول محبت نے گڑو گے بس صرف دو تیر میرے اس لیے کہ اگر یہ شائرِ حردی عزیز ہے تو یہ خطیبِ حردی عزیز ہے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی ان کی زبان ان کے بیان میں اور طاقت عطا فرمائے اور چارشنی بدلنے کے لیے اسی حردی عزیز شائر کو پیش کر دیں گے اس کا حردی سے تقریب ہوگی ٹھیک ہے نا تو پروردگار عالم شاپا مطای اے ایمان والوں اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ جانو اگر ایمان پر کپر کو پساد کریں پتا یہ چلا جو مصطفیٰ کا تری والا ہے تیرا باپ ہے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ تیرا باپ ہے پارہ نمبر بارہ حضرت نو علی اسلام نے اپنے کپر بیٹے کے بارے میں کہا پروردگار عالم کلان میرا بیٹا ہے اور اجازتیں کشنی میں بٹھا لو اللہ نے شاپا ہے اس لیے کہ بدعمل ہو گیا یہی سے پتا چلا جو مصطفیٰ کا وفادار ہے تیرا بیٹا ہے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ تیرا بیٹا ہے لہذا کان گھو گر سنو وہی بلدہ مومن ہے جو تمام رشتہ داروں کو تمام خانداروں کو نبی کی محبت کے بنیاد پر پیار کریں پروردگار عالم وقت ہو چکا ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کے تحفیق عطا فرمائے تنا تنگ دیوانہ بننے کے تحفیق عطا فرمائے یہ قصہ لطیف اور بھی ناتمام ہے جو کچھ پیان ہوا وہ آغادہ بات تھا دشمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کے کیا ملہبت کیجئے شرک پہرے جسم تازیم حبیب اس بلے مذہب پر لانت کیجئے اور کیجئے چرچہ انہی قصب ہو شام جانے کافر پر قیامت کیجئے غیظ رہے چل جائے بے دیروں کے تل یا رسول اللہ کی قصبت کیجئے وما علینا للبراغ السلام علیکم